فریز د نیم او دلوڑ ہالیلویہ گریٹنگز ان جیزیس اس ونڈرپل نیم یشو مسیح کی جلالی نام میں آپ سب کو جائے یشو مسیح کی ہالیلویہ ہالیلویہ آج ہم ایک بہت مہتب پورن وشے کے اوپر پرمیشور کی کلامے سے مرن کرنے جا رہے ہیں پرکاشت واقعہ تیرہ ادھیائے سولہ سترہ اٹھارہ ادھیائے بہت مہتب پورن ادھیائے ہیں آج ہم بات کریں گے میسٹری بیبلون بیبلون جو ایک رہسے ہے رہسے میں بیبلون اور آج ہم بات کریں گے ہارلٹ اینڈ بیسٹ اس ویشیا کی اور اس جنتو کی جانور کی جس کے اوپر ویشیا بیٹھی ہے آئیے سب سے پہلے ہم پراتھنا کرتے ہیں ہالیلویہ ہیولی فادر ہی بہترین ہے ہی شاغ جو گرسی گرسی اور رہو اور جیے کھر جب میں بیلدتے ہیں ہی بہترین ہے خسر ہی شیدیہ ہی بہترین ہے ہی بے ڈاللہ ہی بہترین ہے these Lord. May you unravel them by your Holy Spirit upon your servants. I pray Father that your precious, precious presence will come upon this telecast. Precious presence will come upon this broadcast. Hallelujah. We give you glory Father. We give you honor. Yeshua Masih ke Jalalina. Amen. Hallelujah. Ek بہت ہی ماتپورل وشے. Mystery Babylon. رہسے میں بابل کی نگری اور وہ ویشیا جو بیست کے اوپر جنتو کے اوپر بیٹھی ہے. آج ہم پرمیشور کے کلام میں سے بہت گہرائی میں جا کے سیکھیں گے پرمیشور کے بچان کو. Exocietical بھی کریں گے. Hebrew میں Greek میں original text میں سٹری کریں گے. Early Church Father کی writings کے اوپر ہم منن کریں گے. Historically Apostles کیا مانتے تھے. ان باتوں پر ہم منن کریں گے. Archaeological finding Scientific evidences سب چیزوں کے اوپر ہم وچار کریں گے. اور Contemporary ہم منن کریں گے. Hallelujah. Praise the name of the Lord. تو پرکاشت واقعہ سترہ ادھیائی. Revelation chapter number 17. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کلیسیاؤں میں پاسوان لوگ پرمیشور کے کلام کی گہری باتیں لوگوں کو نہیں سکھاتے ہیں. فرید پلوس کرنیتیوں کی کلیسیاؤں کو کیا کہتا ہے? فرید پلوس کہتا ہے میں کیول تمہیں دودھ بلا سکا کیونکہ تم میٹ کے سخت آناج کے گوشت کے لائے کبھی تک نہیں ہوں. اور پرکاشت آپ کو معلوم کیا کہتا ہے? کلیسیاؤں کی کلیسیاؤں. پرکاشت پرکاشت کہتا ہے میں تمہارے سے ایسے باتیں کری نہیں سکا جیسے روحانی لوگوں سے کی جاتی ہیں. سپیرچول لوگوں سے باتیں جیسے کرتے ہیں ویسے میں کرنی سکا میں نے ایسے تمہارے سے باتیں کی ہیں جیسے شریرک کارنل لوگوں سے کی جاتی ہیں. تین طرح کے منوشیوں کی بات پرینٹ پلوس کرتا ہے. کارنل کے لیے شریرک منوشیے کے لیے پرینٹ پلوس ورڈ استعمال کرتا ہے. سرکھیکوس انتھروپوس شریرک منوشیہ اور دوسرا وہ آتمک منوشیہ نیومیٹکوس انتھروپوس آتمک منوشیہ اور پرینٹ پلوس کہتا ہے تم ابھی دودھ پیتے بچے ہو آپ کو مالوم کیا اسری ورڈ کیا ہے گریک ورڈ نیپیوس نیپیوس وہ ورڈ ہے جہاں سے ہمارا انگلیش کا ورڈ نیپی نکلتا ہے جسے ہم ڈائپر بولتے ہیں چھوٹے بچوں کے آپ ڈائپر لگاتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہوتا آپ کا پیدا ہوتا ہے کچھ مہینوں کا ہوتا ہے آپ بڑی چاو سے ہگیز خریدتے اپنے بچے کے لیے مہمی پوکو پرنٹ خریدتے ہیں بچوں کو بڑے چاو سے وہ مہنگی لگاتے ہیں اپنے پیس لیکن مان لو آپ کا بچہ چونہ پندرہ سال کا ہو جائے سکول جانے لگے اور آپ سے کہے ممی میرے نیپی لگا دیجی تو کتنی embarrassment ہوگی آپ پرنٹ پلوس یہی بات کہہ رہا ہے کہ تم شریر کی بچی سے بڑے ہوگے ہو لیکن ابھی بھی مجھے تمہاری diaper change کرنے پڑتے ہیں نیپیز لگانے پڑتے ہیں تو افسوس کی کلیسیاؤں کے اندر سکھایا نہیں جاتا بچت کلیسیاؤں کا trend تو برکت دینے جارہ ہے سوپر blessing آنے جارہی ہے آج بندن ٹوٹنے جارہے ہیں آج miracle healing ہونے جارہی ہے wealth آنے جارہی یہ چیز سکھاتے ہیں دیڈاسکلیا ڈائیامونین پریس بلوس کہتا ہے دشت آتماؤں کی سکھشا دیڈاسکلیا ڈائیامونین ڈیڈاسکلیا ہوتا ہے سکھشا ڈائیامونین بدروحوں کی آپ کو معلوم original greek word کیا ہے ڈائیامونین جو greek word ہے جس کا انواد ہم کرتے ہیں دشت آتمائیں آپ کو معلوم اس کا meaning کیا ہے اس word کا meaning ہے to distribute fortune لوگوں کو fortune بانٹ یہ ہے original greek text میں اس کا مطلب کہ اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ویشیہ ہے اور یہ ایک جنتو کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو woman ہے عورت ہے یہ mysterious عورت ہے رہسے میں عورت ہے پرکاشت واقعہ میں سے ایک وچن میں پڑھ دیتا ہوں اور میں زیادہ وچن پڑھ نہیں پاؤں گا میں آپ کو کوٹ کروں گا سارے وچن تاکہ آپ انہیں لکھیں اور یہ ایک series ہے جس کے اندر مجھے لگ بھگ اس mystery Babylon کے اوپر کم سے کم سات آٹھ گھنٹے سکشہ کرنی پڑے گی آٹھ یا نو سیشن کے اندر ہم اسے cover کریں گے پرکاشت واقعہ اس کا 17 دھائے کا پانچ بچن اور آپ دیکھئے گا یہ پورے کا پورا ٹیکسٹ یہ جو 90% آیت ہے پرکاشت واقعہ 17 کی پانچ اسے یونہ نے capital گریک بھاشا میں لکھا گیا اسے اگر انگلیش کی بائیول پڑھیں گے تو آپ کو capital لیٹر میں ملے گی سمال لیٹر میں نہیں لکھا رہسے میں بیبلون مہان the mother of phallets ویشیاؤں کی ما and abomination of the earth اور پرثوی کی ساری گندگی ہالیلوی کرپیا پراتھنا کریں انٹرنیت کنیکشن تھوڑا ڈسکر ہو رہا ہے پراتھنا کریں کہ یہ سیشن بہت پروپلی ہو جائے ہالیلوی میسٹری بیبلون یہ بڑے لیٹرز کے اندر لکھا گیا یہ ایک رہسے میں شہر ہے یہ عورت بھی ہے یہ ایک عورت ہے اور یہ ایک شہر ہے اور یہ ایک سسٹم ہے ہالیلوی اگر آپ پرکاشت واقعہ سترہ اور اٹھارہ دونوں پڑھیں گے دونوں جگہ اسے ایک بہت خاص شہر بتایا گیا ہے پلیز یہ بچن سارے مارک کرتے جائیے سبھی لوگ بچنوں کو مارک کرتے جائیے آپ سب کو سنائی دے رہا ہے جو میں پرشار کر رہا ہوں پلیز میسج کریں مجھے اگر آپ کو سنائی دے رہا ہے تو یس لکھیں ہالیلوی تو ہم دو بیبلون کے صور دیکھتے ہیں اس کے اوپر میں آگے ڈیٹیل میں جام گا ایک بیبلون ہے ریلیجیس بیبلون دھارمک بیبلون ہے دھارمک بابل ہے مذہبی دھرمی بیبلون ہے ایک اور دوسرا بیبلون ہے کمرشل بیبلون وہ بزنس کا شہر ہے کاروباری شہر ہے بزنس کاروبار لین دین دو شہر ایک دھارم سے جڑا ہے ایک کاروبار سے جڑا دونوں الگ الگ ہیں تو پرکاشت واقعہ سترہ ادھیائے تیرہ ادھیائے اور اٹھارہ ادھیائے میں ان کا ڈیٹیل میں ذکر ہے یہ منوشی جاتی کے لیے جب کلیسیہ اٹھا لی جائے گی تو پردھری کی اوپر پرچند بھینکر سمیں آئے گا تو منوشی جاتی کے لیے یہ بہت ہی خطرناک سمیں ہوگا کچھ لوگ سوچتے ہیں بشواشی کہ ہم تو چلے جائیں گے پردھان دودھ کی للکار سے پردھو آئے جو پردھو میں سو گئے ہیں کبریں کھلیں گی مردے بناشی دشا میں جی اٹھیں گے جی گھوش کیا جائے گا کبر تیری وجہ کہا مردی تیرا ڈنک ہم جو جی ہوں ہماری دہیں بدل جائیں گے ہم پردھو سے بھلے ہوا میں جائیں گے میں آپ بتانا چاہتا آپ کیوں مسٹری بیبلون کے وشی میں جانا ہے کیونکہ آپ کے بہت سے رشتیدار ہیں آپ کے بہت سمبندی ہیں آپ جنہیں پریم کرتے جو پردھو کو نہیں جانتے وہ اس سمیے میں جیویت ہوں گے وہ اس سمیے سے گجریں گے شیطانی سمیے سمیے تو یہ جو ویشیہ ہے پنجابی میں شبد ہے کنجری انگلیش کا world ہے harlot اور انگلیش کا world ہے یہ ایک شہر ہے یہ ایک نظام ہے سسٹم ہے جس کے وشے پہ ہم پوری پرتے کلام میں سے اتاریں گے آنے والے سات آٹھ سیشن اس کے اوپر ہم لگائیں گے اور گہرائی سے اس کا عجیر کریے یہ جو harlot ہے ویشیہ ہے سنے دھیان سے پہلی بات یہ کیا کرتی ہے یہ harlot harlot forms an unholy alliance with antichrist and rules over the nations پرکاشت واقعہ سترہ ادھی آئے آپ نے دھیان سے پڑھ آئے یہ ویشیہ antichrist کے ساتھ جب مسیح ویرودی آئے گا مسیح ویرودی کے سنگ اس کا سمجھوتا ہوگا agreement ہوگا ایسے alliance بنائے شرن میں مسیح ویرودی کی شتر شای میں پوری دنیا پہ راج کرے پرکاشت واقعہ سترہ دھائے پڑھ لیجی اور آگے پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں پرکاشت واقعہ سترہ اور اس کا تیرہ بچن پرکاشت واقعہ سترہ کا سولہ اور سترہ بچن پرکاشت واقعہ سترہ کا تیرہ میں پڑھتا ہوں سولہ سترہ پڑھتا سنیں دس سنگھ آرہے بھائی اور بہن دس راجہ نیو ورلڈ آرہ ہی اس نیو ورلڈ آرہ میں دس راجہ ہوں گے یورپین یونین سے نکلیں گے رشا اور یورپین یونین اور پروبیبلی چائنا ملکہ ایک نئی الائنس لے کے آرہے ہیں جسے نیو ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے جسے دھرمی لحاظ سے کہا جا رہا ہے نئی دنیا نئی ڈان نئی ایرہ اسے کہتے ہیں نیا یگ جو آرہا ہے اس کے اندر یہ دس راجہ ہیں یورپین یونین سے نکلیں گے رشا یورپین یونین اور ایس کے کنگ مل کے الائنس کر کے یہ دس جو راجہ ہیں یہاں پہ لکھا ہے سولہ بجل میں دیو ہیٹ دہور یہ ویشیہ سے نفرت کریں گے ان شیل میک ہر ڈیسولیٹ اور نیکیڈ ان شیل ایٹ ہر فلیش اور برن ہر بڈ فائر یہ دس راجہ اس سے پہلے الائنس بنے گی اس کے بعد ٹین کنگ اس سے کیا کریں گے نفرت کریں گے اور کیا کریں گے سولہ سترہ بچن سترہ بچن تو یہ جو بیشیہ ہے یہ راجہ کرتی ہے لیکن پرمیشور دس دیگا وہ اسے دیسولیٹ کریں گے نیکیڈ کر دیں گے مار ڈالیں گے اور اس کی پربتہ اس کا ادھکار اس کا دھن دولت سونا چاندی یش گریمہ کسے دے دی جائے گی انٹی کرائس کو پرمیشور ایسا کرنے کے لئے کہے گا اور مسیح ویروتی دنیا کے اوپر راجہ کرے گا انٹی کرائس شیل رول دنیا کی ایکانومی پر راجہ کرے گا دنیا کے ریلیجنز دنیا کا ایکانومی ریلیجنز اور سوچال سسٹم پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے پرکاشت واقعہ اٹھارہ دی آئے پرکاشت واقعہ اٹھارہ کا آٹھ ریولیشن ایٹی سنے دی آئے کیا ہے انٹی کرائس کی کنگڈم جو ہے پرکھوی پہ اسٹابلش ہوگی وہ اس ویشیہ کو مارے گا دس کنگ ماریں گے اس کے بعد بیسٹ جو ہے انٹی کرائس وہ دس میں سے تین سنگ اکھاڑ دے گا یورپین یونین کی تین کنگڈم دسمیت ہو جائیں نی لیٹل ہون جو نکلتا ہے وہ انٹی کرائس دس میں سے چھوٹا سنگ اور انٹی کرائس کی کنگڈم ایک گھنٹے میں دیسٹروی کرتا ہے پرمیشور ریولیشن ایٹی ایٹ پرکاشت واقعہ اٹھارہ کی آٹھ نو اور دس and the kings of the earth who have committed فرنی are of the fear of atorment saying alas alas the great city babylon بڑا شہر جو بابل ہے that mighty city for in one hour judgment is come ایک گھنٹے میں اس کا نیای یہ ہو کر دے گا babylon great آرلٹ کھا اور اس کا اکیس وچھر پڑھتا ہوں ریولیشن 18 21 پرکاشت واقعہ اٹھارہ کی and a mighty angel took up a stone like a great mill stone and cast it into the sea saying thus with violence shall that great city babylon be thrown down and shall be found no more at all babylon دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دے گا پرمیشور اس کا نیای کرے گا اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں پرکاشت واقعہ میں جھوٹا نبی کھڑا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں triple six کا نشان یہاں پہ یا right hand پہ دیا جاتا ہے پرکاشت واقعہ کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اس کو chronological order میں سمجھنے کی کوشش مت کیجئے یہ مت سوچئے کہ پہلا chapter number one اس کے بعد chapter number two اس کے بعد chapter number three chapter number four chapter number five six seven یہ chronological order ہے ایسے کسی ایک sequence میں order میں پرکاشت واقعہ نہیں لکھا گیا پرکاشت واقعہ عدبت درشن ہے حالیلوی آپ کو معلوم پرکاشت واقعہ لکھا کیسے گیا پرکاشت واقعہ پہلا دیا سورگ کے اندر درواجہ کھلتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا third heaven میں آپ گھس نہیں سکتے جب تک سورگ سے یہوہ پرمیشور درواجہ نہ کھولیے سورگ میں درواجہ کھلتا ہے اور یہونا کو بلائی جاتا ہے اور یہونا پرمیشور قداس آتما میں اوپر جاتا ہے اور پرمیشور یہونا کو سب کچھ دکھاتا یہونا نے یہ عورت کو دیکھا ہے یہ عورت ہے یہ شہر ہے یہ ایک سسٹم ہے یہونا نے اس کو دیکھا پرکاشت واقعہ میں پرمیشور جیسے جیسے یہونا کو سکتے بتاتا تھا truth revelation ویسے ہی یہونا اسے لکھتا جاتا ہے chronological order میں نہیں جیسے آپ پڑھتے 17 دے سترہ دھیائے جو ہے دھیان سے پڑھئے گا جب سات سال کا شیطان کا راجی آئے گا بائبل میں ایک بہت بڑی prophecy ہے نبوبت ہے وہ ہے Daniel 70 weeks prophecy of Daniel 70 weeks Daniel کو ستر ہفتوں کا پرکاشن ملا Daniel ابھی کی پستق میں پڑھئے گا پوری Daniel ابھی کی پستق دھیان کریں 70 weeks میں 69 weeks الگ کر دیئے گئے اور 70 week الگ کر دیا گیا 69 ہفتے الگ ہیں 70 ہفتہ الگ ہے 69 ہفتے کے وشے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب راجہ ارٹہ زر ایکسس دکری دے گا تین دکری دی گئی جب وہ دکری دی جائے گئی اس سے دن گرنا 69 week ایک week کا مطلب سات سال ایک week کا مطلب ہے سات سال 69 into 7 69 into 7 69 کو سات سے گنا کریں گے تو exactly وہ دن پرگو نے کہا مسائی shall be cut اف وہ دن تھا جب یہ شمسی 69 week کب پورا ہوا جب یہ شمسی گدھی کے بچے پہ بیٹھ کے یروشلم گیا اٹھا در ایکسز کی پہلی ڈکری سے لے کے دن کاؤنٹ کریں میں نے ساری کلکولیشن کی ہے میں نے شاید ایک بار آپ کو اس کے اوپر سکشا بھی دی ہے ایک بار سکشا دی ہے شاید پھر کسی سمئے اس کے اوپر اور گہرائی سے ہم دن کریں گے وہ سکسٹی نائن ویک جب سماپت ہوا اسی دن خدا یشو مسی گدی کے بچے پہ بیٹھ کے یروشلم کو گیا ہالیلوی تو جو پرکاشی تواقیہ میں سترہ ادھیائے ہے وہ سیونٹیت ویک جو سترمہ ہفتہ ہے سکسٹی نائن ویک کے بعد سترمہ ہفتہ ابھی تک نہیں آیا سیونٹیت ویک سکسٹی نائن ویک اور اس کے بعد ابھی ہم پرتکشا کر رہے ہیں سیونٹیت ویک اس کے بیچ میں ہے گریس پیریڈ اس کے بیچ میں ہے چرچ ایج اس کے بیچ میں ہے ان جاتیوں کا سمیں جب پرمیشور اپنے پتر یشو مسی کے لیے دولن تیار کر رہا ہے انے جاتیوں سے روت کی معنی جو انے جاتیوں ہالیلوری 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 سوری شما کریم انٹرنیٹ بہت مجھے پروبلم دے رہا ہے ابھی مجھے اور لوکیشن پہ آگے بیٹنا پڑا ہے تو سنیے دھیان سے جو سیونٹین چیپٹر ہے یہ فسٹ ہاف ہے تری ایڈ ہاف یر کا تو جو ڈیسولیشن ہے بیبلون کی اس ویشیہ کی ڈیسولیشن سیونٹی اور ایٹین چیپٹر کے اندر یہ دو الگ الگ باتیں ہیں یہ ڈیوائیڈ کی گئی ہیں سات سال کا شیطان کا راج دو حصوں میں بھٹا گیا ساڑھے تین سال اور ساڑھے تین سال تو دھرمی بیبلون ریلیجیس کینگڈم بیبلونین ریلیجیس کینگڈم جو ہے سیونٹین ادھیائے میں سترہ وچن میں اس کا نیائے کیا جا رہا ہے میڈ پوائنٹ میں آگے ساڑھے تین سال کا شیطان کا راج ہے جب سماپ ہونے کی اور جارہ کب اس کا نیائے کیا جا رہا ہے اور جو کمرشل بیبلون ہے دو بیبلون ہیں ریلیجیس اور کمرشل جب شیطان کا ساتھ سال کا راج آئے ساڑھے تین سال کا راج ہے جب ختم ہوگا اسرائیل ایک کووننٹ باندے گا اسرائیل کے ساتھ مرتیو کی باندے گا وہ انہیں ان کا مسیح دکھائی دے گا لیکن وہ ساڑھے تین سال کے بعد جو ریلیجیس بیبلون ہے مذہبی دھرمی ویشیہ جو ہے یہ شہر یہ عورت جس کا نام بیبلون ہے اس کا انت ہو جائے گا لیکن ساڑھے تین سال کے بعد پھر ساڑھے تین سال کا بہت گریٹ ٹریبولیشن ہے وہ بہت بھینکر سمی ہے اس کے انت میں جو کمرشل بیبلون ہے بزنس کینگڈم کاروبار کی بادشاہی اس کا یہوہ نیائے کرے گا تو آپ سوچیں کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ جاننا ان باتوں کو سمجھنا کیوں کیونکہ آپ کے پریجن اس سمیں پرخل کے اوپر ہاللیلوی شما کیجئے گا انٹریکٹ مجھے بہت پروبلم دی رہا ہے ہاللیلوی کبھی کسی جگہ مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے کبھی کسی جگہ ہاللیلوی سنیے گا دھیان سے مجھے منور کرنا پڑ رہا ہے اسے پکڑنے کے لیے تو سنیے دھیان سے اب میرے پاہ میں بائبل اس طرف نہیں پکڑ کے کھول سکتا میں دھیان سنیے گا ہاللیلوی ابھی ہے چرچے انگرے کا یگ ہے کلیسیا کا کلیسیا کا سمیے ہے ون مومنٹ پلیز ایک سیکنڈ جرہ مجھے دیجئے ہاللیلوی 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 تھوڑا بیٹر ہے سنیے گا بیان سے چرچ ہے ٹائمز انگرے جاتیوں کا سمیہ انگرے کا یگ یہ سماپت ہو جائے گا اور اس کے بعد شیطان کا راج شروع ہوگا ساڑھے تین ساڑھے تین سال کا ریپچر ہو جائے گا کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس کے بیچ میں ایک پری ٹریبولیشن چھوٹا سا گہب ہے جہاں پہ ریولیشن سیونٹین فٹ ہوتا ہے پرکاچی تواقع ستران اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویشیا جو ہے وہ بیسٹ کے اوپر بیٹھ جاتی یہ بیسٹ کون ہے جنتو کون ہے یہ ہے انٹی کرائیسٹ بیسٹ میں نے آپ بتایا بچن سے سکھایا کینگڈم اور بادشاہیوں کو بیسٹ کہا گیا ہے جنتو کہا گیا ہے یہ جو بیسٹ ہے بھائی اور بہنوں اس بیسٹ کے اوپر یہ بیشیا بیٹھتی ہے اور ساڑھے تین سال کا جو پہلا سمیں ہے وہ روت ہے کرود اور جو ساڑھے تین سال کا دوسرا سمیں ہے وہ ہے گریٹ ریبولیشن اس کے اندر پرکاشت وقت تیرہ پرکاشت وقت اٹھارہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جنتو کے اوپر بیٹھی ہے آپ پرکاشت وقت سترہ ادھائی کا سات وچن پڑھیں پرکاشت وقت سترہ کا تین پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جنتو کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور انٹی کرائس جو ہے اس ویشیا کے نیچے دکھائی دے رہا ہے تو دونوں نے ایک انہولی الائنس بنائی ہے وہ مذہب کو دکھاتی ہے عورت اور انٹی کرائس ایک پولیٹیکل نظام کو سسٹم کو دکھاتا ہے تو انٹی کرائس جو ہے مسیح ویروضی جو ہے بھائی اور بین ابھی ریوائیوڈ روم آئے گا پہلی بیست پہلا جنتو تھا بیبلون دوسرا جنتو تھا میڈو پرشن کینگم تیسرا جنتو ہے گریس یونان چوتھا جنتو ہے روم یہ چاروں جنتو الگ شکل میں ہے شیر کی شکل میں ہے چیتے کی شکل میں ہے بھالو کی شکل میں ہے اور ایک بڑی پرتبہ ہے جس کے پاؤں جو ہیں وہ مٹی کے اور لوہے کے ہائیبریڈ ہیں یہ پانچ بھی کینگ ڈم ہے بھائی اور بہن ہائیبریڈ کینگ جو آنے والی ہے اسی کا نام ہے نیو برلڈ آرڈر اسی کے تیاری کی جاری ہے اسی کے تیاری کے لیے یہ وائرس آیا ہے کرونا وائرس یہ سٹیج کو سٹ کر رہا ہے اس کینگ ڈم کے اندر لگانے کے لیے کلیسیہ تو ابھی بھی سوری ہے پاسوان تو ابھی بھی سورے ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کو نانی دادی کی فیل ٹیل سنا رہے ہیں پرمیشور کا جندہ سچا کلام نہیں سنا رہے یشو مسیح کی دلن کو تیار نہیں کر رہے یشو مسیح کی دلن کے جھرنیاں داغ دھبے دور نہیں کر رہے یشو مسیح کی دلن کو مسیح کے گیان میں مسیح کی بدھی میں مسیح کے پرکاش میں کھڑا نہیں کر رہے وہ مسیح کے قد مسیح کی ڈیل ڈال میں انہیں کھڑا نہیں کر رہے وہ کیول ان کے ڈائپر چینج کر رہے ہیں نپیوس کلیسیا کو ٹنگل کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں یہ انٹرٹینر ہے فادری آپ کو بریکتھرو ملنے جاری ہے فائنینچل بریکتھرو آنے جاری ہے سوپر بیلسنگ آنے جاری ہے بڑا امین بڑی برکت آنے جاری ہے آپ کو ریل اسٹیٹ ملنے جارہ ہے آپ کو بنگلہ ملنے جا رہا ہے نئی کاریں دینے جا رہا ہے پرمیشور گولڈ کی برکتیں دینے جا رہا ہے یہ سب فراڈ پادری ہے جنہوں نے کلیسیا کو تیاری نہیں کیا جو شیطان پرتوی پہ لے کر آ رہا ہے اس سے کلیسیا انجان ہے بالکل وہ پادریوں کی پوجا کرتی ہے سیلیبرٹی پادریوں کی جو اپنے آپ کو پاپا ڈیڈی بابا جی بنا کے پیش کرتے ہیں پرمیشور کا کرود آ رہا ہے پرتوی کے اوپر یہ پرمیشور کا دنڈ چل رہا ہے آل رڈی کورونا وائرس ہالیلویا تو سنیے گا دھیان سے انٹی کرائیسٹ آئے گا ریوائیوڈ روم میں سے دانیل نبی کی پستک نو ادھیائے کا چھبیس وچن پڑیے دھیان سے وہ آ کے کیا کرتا ہے شہر کو ناش کرتا ہے یروشیلم کو اور سینکچری کو برباد کر دیتا ہے ٹیمپل کو برباد کرتا ہے وہ یورو ویسٹرن لیڈر ہے یورو ویسٹرن لیڈر میں آپ کو ریسرچ بتاؤں گا آنے والے سمی میں کہ پرمیشور کے جو داس لوگ تھے پچھلے چھ سو سات سو سال میں کیا مانتے آئے کیا سکشہ تھی ان کی پرمیشور کے داس ایک ہزار سال پیچھے کیا سکشہ مانتے تھے پرمیشور کے داس پریریت جو تھے یہنہ پترس پولوس ان کے جو آگے چیلے تھے آئرینیز پولیکار اگنائشس یہ کیا مانتے تھے اس کے بعد جو اور چیلوں کی ارلی چرچ فادر کی نئی بریڈ آئی وہ لوگ کیا مانتے تھے کہاں پہ آکے سکشہ بدل دی گئی کہاں پہ آکے تلیم کو کرپٹ کیا گیا وہ سب باتوں پہ ہم منن کریں گے آنے والے سمی پر حالیلویہ اگر آپ روم کی ہسٹری پڑھیں روم آپ کو معلوم یہ ویشیا کون ہے یہ شہر ہے اور اس شہر کا نام ہے روم روم کو انچن سمی میں کہا گیا رومہ اور اس کی ایک دیوی تھی یوروپا ای یو آر او پی اے آپ کچھ پستک پڑھیں آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں گوگل سرچ کریں کچھ پستکیں پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا اس عورت کا نام ہے یوروپا یہ گارڈس ہے دیوی ہے روم کی رومہ کی اور یہ ایک جنتو کے اوپر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے پرچین سکھے دیکھیں گے اس کے اوپر آپ کو اس کی پرتیمہ ملے گی یہ جنتو کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو سنیے گارڈ دھیان سے بھائی اور بہنو دھیان سے سنیے اس ویشیہ کی دھوڑا سا اوپر بیٹھا ہالیلویہ سنیے دھیان سے اس ویشیہ کی کچھ ڈیٹیل سنیں یہ جو ویشیہ ہے اس کے ویشیہ میں میں آپ کو دس باتیں بتانے جا رہا ہوں بڑے دھیان سے سنیے یہ ویشیہ آپ ویشیہ کوئی جن آیتیں لکھتے جائیے میں دس آیتیں دینے جا رہا ہوں آپ کو ان کو لکھتے جائیے گا بیچ میں تاکہ سب لوگوں کو مل جائیں کوئی دوبارہ بعد میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو ویشیہ ملے اس کی ویشیہ کی دس خاص باتیں سنیں سب سے پہلی بات یہ دیشوں کے اوپر راج کرتی ہے she rules over the nations پرکاشت واقعہ سترہ کی سولا سترہ کی پندرہ ریولیشن سیونٹین فپٹین یہ ویشیہ بہت سے دیشوں کے اوپر راج کرتی ہے پرکاشت واقعہ سترہ کی پندرہ اس ویشیہ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایک مہان شہر میں ہے اس ویشیہ کا ہیڈ کوارٹر ایک مہان شہر میں ہے ریولیشن سیونٹین ایٹین پرکاشت واقعہ سترہ کا اٹھارہ یہ جو ویشیا ہے جو شہر بھی ہے عورت بھی ہے سسٹم بھی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے ایک شہر میں ہے اور پرکاشت واقعہ سترہ کی اٹھارہ میں لکھا گیا اس کے نشے میں اور یہ جو شہر ہے بھائی اور بہنوں یہ سات پہاڑوں کے اوپر بسا ہوا ہے یہ شہر سات پہاڑوں کے اوپر بسا ہوا ہے پرکاشت واقعہ سترہ کی نو ریولیشن سیونٹین نائن لکھتے جائیے پلیز آپ میں سے کوئی ان وچنوں کو لکھ نہیں رہا ہے پھر سے پڑتا ہوں پہلی تین باتیں یہ جو ویشیا ہے دیشوں کے اوپر راجہ کرتی ہے ریولیشن سیونٹین پندرہ پرکاشت واقعہ سترہ کی پندرہ اس ویشیا کا ہیڈ کوارٹر ایک بڑے مہان شہر میں ہے پرکاشت واقعہ سترہ کی اٹھارہ یہ جو شہر ہے جس کے اوپر ویشیا کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ شہر سات پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا ہے پرکاشت واقعہ سترہ کی نو چوتھا وچن پڑے یہ ویشیا جو ہے پلیٹیکل لیڈر سیاسی نیتا اس کے اردگرد گھومتے ہیں اور یہ سیاسی نیتاؤں کے اردگرد گھومتی ہے یہ عورت یہ شہر اور یہ سسٹم کیا کرتا ہے پلیٹیکل لیڈروں کے اردگرد آج جیسے پادری لوگ بھی بڑے پلیٹیکل ہیں جلندر کے کئی پادری موقع سے چلتے ہیں کانگرس کے سنگ جانا ہے آم آدمی کے سنگ جانا ہے یا اکالیوں کے سنگ جانا ہے بی جے پی کے سنگ تو کوئی نہیں گیا کہا یہ سب گیم ہے شیطانی گیمیں یہ یہ ہوہا کے اور سے نہیں ہے پلیٹیکل الائنس پرمیشور کبھی نہیں چاہتا ایسی آنہولی پولیٹیکل الائنس بنائیں پادری لوگ تو سب انوال میں پولیٹیکس کے اندر یہ شہر مسیح کی کلیسیا کو پلیت کیا انہوں نے یہ شہر مسیح کے بھون کے اندر اپویتر جناکار تھگی کرنے والے جھوٹ بولنے والے گندے کام کرنے والے سیاسی نتاؤں کو لے کر آتے ہیں اور بڑی کرسیوں کے اوپر بٹھاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں پیسے دے دیتے ہیں چرچ کی لینٹر کے لیے سریعہ دے دیتے ہیں ایٹے دے دیتے ہیں ریتہ سمنٹ دے دیتے ہیں چرچ کے لیے دریان دیتے ہیں چرچ کے لیے برتن دے دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہوگا نہیں دے رہا انکھو اس لیے انہیں پولیٹیکل لیڈروں سے مانگنا پڑتا ہے یہ جو ویشیا ہے اس کا بھی یہی کام ہے پرکاشیت واقعہ 17 کی دو ریولیشن 17.2 یہ پولیٹیکل الائنس بناتی ہے ویشیا یہ کنجری کنجری لکھا گیا ہے پولیٹیکل الائنس بناتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے ویشیا یہ ویشیا بشواشیوں کو مارتی ہے شہید کرتی ہے اس نے بہت سے بشواشی شہید کیے ہیں پڑھئے گا ریولیشن 17 کا دو ریولیشن 17.2 پرکاشیت واقعہ 17 کا دو بشواشیوں کو مارتی ہے پھر پڑیئے چھتھا پوائنٹ اس کا چھتھا پوائنٹ پڑیئے یہ ویشیا جو ہے اس کا سر کاٹ دیں گے دس کینگ دس راجہ پرکاشیت واقعہ 17 کی سولہ پڑھ لیجئے اس نے جو بویا ہے وہ اسے کاٹنا پڑے گا پرمیشن انہیں اکسائے گا وہ دس راجہ اس کا سر کاٹیں گے حالیلویہ پرکاشیت واقعہ 17 کی سولہ یہ ویشیا کیا کرتی ہے یہ لاہوں کرونوں عربوں لوگوں کے سنگ جڑی ہوئی ہے یہ ویشیا دھرم کے لحاظ سے دھرم کے لحاظ سے دنیا کی معصص کے سنگ جڑی ہوئی ہے یہ ویشیا پرکاشیت واقعہ 17 کی دو پرکاشیت واقعہ 17 کی دو اور آٹھمہ وچن یہ ویشیا پھر سے پرمیشور یشیو مسیح کے چیلوں کو مارے گی شہید کرے گی پرکاشت واقعہ سترہ کی چھے ریولیشن سیونٹین سکس پھر سے پرمیشور کے لوگوں کو گھات کرے گی ہالیلویہ اور دسمہ پوائنٹ اس کا ٹینت پوائنٹ اس کو اس ویشیا کو اس کنجری کی جگہ انٹی کرائسٹ لے لے گا مسیح ویروڈی لے لے گا ریولیشن سیونٹین سیونٹین پرکاشت واقعہ سترہ کی سترہ ہالیلویہ تو فیوچر میں سات سال کے جو دو حصے بنتے ہیں ساڑھے تین ساڑھے تین اس میں اس ویشیا سے بھی پرسیکیوشن آئے گی کن کے لیے وہ کلیسیا کے لوگ جو پیچھے چھوٹ جائیں گے وشواشی اور یہودی لوگ جنہوں نے یشیو مسیح کو گرہن نہیں کیا انٹی کرائسٹ اور یہ ویشیا انہیں شہید کریں گے تو یہ دس راجہ آ رہے ہیں بہت جلدی یہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد ہی یہ دس کنگ مینیفیسٹ کر جائیں گے بھائی اور بہنوں سمیں بہت کم ہے ہالیلویہ ریولیشن تیرہ ادھیائے پڑھئے گا آپ اپنے گھر میں ریولیشن تھرٹین پڑھئے یہ ہے جنتو کے راجہ کا سیکنڈ فیس جنتو ارثات انٹی کرائسٹ اس کے راجہ کا سیکنڈ فیز ہے یہ ہالیلویہ اس سمیں آپ کو معلوم دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا کے کئی دیشوں کے اندر آنریسٹ ہے پولیٹیکل سیاسی جھگڑے چل رہے ہیں دنیا کے کئی دیشوں کے اندر سطح کے لیے لڑائی چل رہی ہے جیسے رشا کے اندر ہے یکرین کے اندر ہے یورپ کے کئی دیشوں کے اندر ہے جیسے چائنہ کے اندر آنریسٹ چل رہی ہے کئی دیشوں کے اندر آنریسٹ ہے پولیٹیکل پاورز کو آثورٹی کو گین کرنے کے لیے اور آپ کو معلوم کئی دیشوں میں سے ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے ڈیموکریسیز بھی ڈکٹیٹرشپ میں بدلتی جا رہی ہیں جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پردھان منتری ہیں منتری ہیں چیف منسٹر ہیں وہ ڈکٹیٹروں کی طرح تاناشاہ لوگوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے ایک وار چل رہی ہے پاور کے لیے ستہ کے لیے نئی وار دنیا کے اندر یورپ میں رشاہ میں ویسٹ میں ایسٹ کے اندر چل رہی ہے اس جو وار ہے جو ٹسل چل رہی ہے اس میں سے دس راجہ نکلیں گے دس راجہ وہ پرکاشت واقعہ سترہ اور سولہ میں اس ویشیا کو ڈیسولیٹ کر دیں گے دنیا بدل جائے گی نیو ورلڈ آرڈر نیو اویکننگ جسے کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر فری میسنری لوگ نیو ورلڈ آرڈر لے کر آ رہے ہیں گریٹ اویکننگ گریٹ یونیورسل کانشیسنس دھرمی لحاظ جسے بول رہے ہیں وہ آ رہی ہے دنیا میں ہالیلوئیہ تو یہ بیبلون کیا ہے اس کے وشے میں میں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ہاتھ شام کو کون سا شہر ہے یہ بیبلون بیبلون ویسے تو بغداد کے ساؤتھ میں ہے کیا یہ وہ شہر ہے یا یہ روم ہے یا یہ یروشلم ہے کیونکہ بائبل میں یروشلم کو صدوم اور مصر کر کے کہا گیا ہے کیا یہ یروشلم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نیو ورک سٹی ہے کیا یہ نیو ورک ہے ابھی ریسنٹلی جویل ریچرڈسن ڈاکٹر جویل ریچرڈسن کی ایک ریسرچ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ مکہ ہے یہ شہر تو کیا ہے یہ میسٹری بیبلون روم ہے یروشلم ہے مکہ ہے یا بیبلون ہے بغداد کے پاس والا یا نیو یورک ہے ہالیلویہ کیا ہے یہ میسٹری تین ہیں بیبلون ایک میسٹری بیبلون ہے ایک بیبلون عورت ہے ایک بیبلون سٹی ہے ہم منن کریں گے آنے والے سمیمے اور گہرائی سے ہالیلویہ میسٹری کا مطلب چھپا ہوا جسے پرمیشور اب پرگٹ کر رہا ہے پرمیشور سوین پرگٹ کرتا ہے میسٹری ہیں کیسے کرتا ہے جیسے پرکاشت واقعہ ایک میں خدا مند یشی مسیح خود یہ ہننا کو بتاتا ہے کی سات تارے یہ پکنے سے بھی کم سمیہ ہے نینو سیکنڈ ہے وہ ایک نینو سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کے شاید ہزار میں حصے میں پربو یشی مسیح ہمیں اڑا کے لے جائے گا پرید پلوس بات کرتا ہے کلیسیا کے اٹھائے جانے کی پرید پلوس بھید بتاتا ہے نئے شریروں کے وشے میں وہ جلالی شریر جو ہمیں دیے جائیں گے اسی طرح سورگ دود پرکاشت واقعہ سترہ کی ساتھ میں یہنہ کو یہ کہتا ہے آہ میں تجھے اس عورت کا بھید بتاتا ہوں اور اس جنتو کا بھید بتاتا ہوں ہالیلویہ پرکاشت واقعہ سترہ کا سات اور آٹھ پرکاشت واقعہ سترہ کا نو ہالیلویہ یہ سات شہروں پہ بیٹھا سات پہاڑوں کے اوپر بیٹھا شہر کون سا ہے آپ کو معلوم سات پہاڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا شہر کون سا ہے روم ہے ویٹیکن سٹی ہے رومن کیتھلک چرچ یہ ویشیا ہے ہارلٹ ہے رومن کیتھلک چرچ سن لیجیے دھیان سے بہت سے پرچارک یہ کام کرنا نہیں چاہتے ستے بتانا نہیں چاہتے جلندر کے کئی پادری بتاتے نہیں ہیں کیونکہ پانچ سات ہزار رومن کیتھلک لوگ آتے ہیں ان کی چرچ میں امریکہ کے پریچر جول اوستین بلی گرام نے بھی کبھی نہیں بتایا جول اوستین رک وارن بینی ہن یہ بڑے بڑے پریچر نہیں بتاتے کیونکہ یہ کتابیں لکھتے ہیں کروڑوں لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں سے پانچ دس کروڑ رومن کیتھلک لوگ ان کی کتابیں خریدتے ہیں اگر یہ ایسا کٹو سکتے لکھیں گے تو ان کی پستکیں خریدنا لوگ بند کر دیں گے بھائی اور بہنوں بہت سی شیطانی باتیں چل رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سات پہاڑوں کے اوپر بسا ہوا یہ شہر روم میں نے آپ کو بتایا اس پرچین کال میں اس شہر کی ایک دیوی ہے جس کا نام ہے یوروپا گارڈس یوروپا اگر پرانا سکھہ آپ دیکھیں گے روم کا پرانا سکھہ اس سکھے میں سات پہاڑوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہالیلویہ پرکاشت واقعہ سترہ کا پندرہ مینیا وارٹرز بہت سے پانیوں کے اوپر بیٹھی ہے یہ پانی کیا ہے یہ پانی ہے دیش یہ پانی ہے راشتر یہ پانی ہے الگ الگ کلچر یہ پانی ہے الگ الگ سنسکرتیاں یہ پانی ہے الگ الگ ملک یہ پانی ہے الگ الگ پلیٹیکل سسٹم ریلیجز سسٹم شوشولوجیکل سسٹم یہ ہے پانی جن کے اوپر یہ بیٹھی ہے یہ گلوبل ریلیجن ہے پوری دنیا میں فیلا ہوا ورلڈ وائیڈ دھرم ہے ہالیلویہ پرکاشت واقعہ سترہ کی اٹھارہ پڑھیں دیان سے اسے کہا گیا گریٹ سٹی بڑا شہر یہ ہونا دیکھتا ہے شہر کو اور پھر آگے کیا لکھا ہے لکھا ہے جان سیز دس وومن وہ اس عورت کو دیکھتا ہے شہر کو دیکھتا ہے کیونکہ عورت اور شہر دونوں ایک ہیں ہالیلویہ وہ عورت کے سوروپ میں ہے اور وہ شہر کے سوروپ میں ہے now brings her in present tense ہالیلویہ it is a great city کہتا ہے پہلے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے ریولیشن 17 18 میں لیکن کیا کہتا ہے بعد میں وہ present tense میں گریک میں لکھا گیا ہے it is a great city یہ بڑا شہر ہے that reigns over the kings of the earth جو پرتوی کے راجاؤں کے اوپر راج کرتا ہے چار بڑے beast kingdom میں نے آپ کو بتائے babylon meed persian greek rome سب پہ راجے کیا rome کے بعد اب آئے گا revived rome revived rome سمجھتے ہیں آپ یہ ہے new world order جو آنے والا ہے یہ hybrid kingdom ہے mixed breed اس کے اندر کلیسیاؤں میں بھی رلا ملا بیج ہے mix بیج بورے ہیں پادری جھوٹے پادری جھوٹے پاپا ڈیڈی جھوٹے پروفٹ سچا بیج نہیں بیج رہے mix بیج بیج رہے ہیں prosperity کا cult کی teaching بیج رہے ہیں شیطانی سکشائیں بیج رہے ہیں چاہے ان کے پیچھے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں دیان دیجئے وچن کو پرخیے کلام کو پرخیے hallelujah تو پرمیشور کا clock چل رہا ہے بھائی اور بہنوں پڑھئے وچن کو میں شام کو آج پھر 4 o clock کروں گا 4 o clock ایک اور session کروں گا جس میں ہم study کو continue کریں گے مجھے کم سے کم 10 گھنٹے چاہیئے mystery Babylon کے اوپر سکشا قتم کرنے کے لئے minimum 10 hours کم سے کم 12 session ہوں تو ہم mystery Babylon کے اوپر اور ہوں سکتے